جی میں سجاد اسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبائی ڈریور فائی فان ٹو میں خوش شامدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ سعودی ایرے بیا میں وی پین کیوں بین ہے اور وی پین استعمال کرنے والوں کو کتنا جرمانہ ہو سکتا ہے اور کتنی سزا ہو سکتی ہیں آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں کچھ مفید باتیں آپ کے علم میں لائیں گے تاکہ جو لوگ بھی خاص طور پر دبائی ڈریورس جو ڈیلی بیسز پہ سعودی ایرے بیا میں ٹرپ لگاتے ہیں یا ٹرانزٹ لگاتے ہیں تو انہیں اتیاد کرنی بہت ضروری ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک آپ کا حق بنتا ہے ادر وائز ڈس لائک کر کے آپ چینل سے جا سکتے ہیں اور بندے نہ چیز کے پاس معلومات میں کہیں کمی یا غلطی ہو جائے تو کمنٹس میں آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں آپ کی تنقید آپ کی اصلاح ہماری سار آنکھوں پر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے تمام انسانوں کو خوبصورت شکل و شبہ دی اور درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادے اکتس پر جی وی پی این پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے جب کوئی بھی کسی ملک میں کسی ملک کی آپ ٹیلی کمنیکیشن میں کے ساتھ موبائل میں جو سیمس ہوتی ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جب ہٹ کے آپ کوئی اور چیز کرنا چاہیں وہ چیزیں جو اس ملک کی کمنیکیشن نے یا اس ملک کی سیکوریٹی نے بین کی ہوتی ہے اور آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں مختلف وی پی اینز لگا کے اور وہ آپ اسی ملک میں جس جگہ پہ وہ چیز بین ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی ہی وی پی اینز ہوتا ہے وی پی اینز مختلف کنٹریز میں بین ہوتا ہے اور خاص طور پر ہم بات کریں یونائٹڈ عرب امارات کی اور سعودی عربیہ کی تو یہاں پہ وی پی اینز آر ریڈی بین ہے ہم لوگ ہمارا طبقہ ہے جو انڈین پاکستانی بنگالی کمیونٹی سے ہم لوگ تلق رکھتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ زیادہ تا لیبر طبقہ سے تلق رکھتے ہیں ایک میڈل کلاس یا میڈل جابز کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر وی پی اینز تب استعمال کرتے ہیں جب انہوں نے گھر میں کالز وغیرہ کرنی ہوتی ہے ویڈیو کالز میسنجر پہ تو اس صورت میں یہ لوگ وی پی اینز استعمال کرتے ہیں اس چیز کا علم آر ریڈی جو سعودی عربیہ حکومت کو بھی ہے اور یونیٹڈ عرب عمارات کی حکومت کو بھی ہے لیکن اب انہوں نے سعودی عربیہ میں جو لوگ بھی جن کے موبیل میں بھی وی پی اینز پکڑا جائے گا انسٹال ہوگا اس پہ یہ ایک میلین ریال کا جرمانہ کریں گے اور تین سے پانچ سال کی سزا دیں گے اب تھوڑا سا اس میں میں جرمانہ اور سزا میں بھی آپ کو بیان کرتا چلوں سزا وہ چیز ہے جو وی پی این استعمال کرنے سے آپ نے کسی کا ڈاٹا ہیک کیا ان کی سیکورٹی کے پتلک بات لیکس کی یا کچھ خاص معلومات دیں یا کسی کو بلیک میل کیا یا خاص طور پہ جو ویڈیوز آپ نے ٹرپل ایکس کے دروں لوڈ کی یہ ساری چیزیں سزا کے طور پہ آپ کو ملیں گی اگر آپ وی پی این سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اگر تو آپ کا وی پی این لگا ہوا ہے اور آپ صرف وٹس اپ پہ یا مسنجر پہ باتیں کرتے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو صرف جرمانہ ہوگا تو کوشش کریں ہمارے جو بھی بیور حضرات ہیں دو بیس آر ایڈیو وی پی این استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں ہے لیکن سعودی ایریبیا میں مختلف چوکی پہ مختلف ان کی ایکسپرٹ ٹی میں آپ کے موبائل چیک کرتی ہیں اور ساتھ کنیکشن لگا کے آپ کا پورا ڈاٹا دیکھ لیتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وی پی این کو اگر جن لوگوں نے انسٹال کیا ہوا ہے وہ ان انسٹال کر دیں اور اس کا استعمال سعودی ایریبیا میں بلکل نہ کریں اور جو لوگ یہاں خارجی رہ رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے اجتناب کریں تاکہ آپ لوگ بھاری جرمانے اور سزاؤں سے بچ سکیں جب بھی آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے ملک کے قانون اور اصول ضعبط آپ پر پبندی ہے کہ آپ ان پر عمل درامت کریں عمل درامت سے آپ مختلف مسائل اور مختلف پنشمنٹ اور سزا اور جرمانوں سے بچے رہیں کیونکہ کئی دفعہ ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور انہیں نارمل لے لیتے ہیں لیکن جب آپ پکڑے جاتے ہیں پھر بجائے افسوس کے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا اسی طرح ہماری ڈریور حضرات کی روٹین بنی ہوتی ہے کہ ہم لازم جو ہے ویڈیو کالز بھی کرتے ہیں میسج بھی کرتے ہیں اور مختلف چیزیں دیکھتے بھی رہتے ہیں تو اس صورت میں جب بھی آپ دوبائی سے ایکزیکٹ کریں تو یاد رہے کہ آپ کے موبائل میں جو بھی وی پینز کے ریلیٹیو ایپس ہیں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں چاہے بات کرنے کے لیے چاہے مختلف پونس ویڈیو اوپن کرنے کے لیے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ساری چیزیں ان انسٹال کر دیں یہ ایک نہیں دو نہیں کتنے ہمارے مختلف ڈریورز کو فائن ہو چکا ہے اور ڈریور بلوگ یہ چیزیں مختلف گروپس میں ویڈس اپ پر معلومات ایک دوسرے سے شیئر کر چکے ہیں گروپس ویڈس اپ کا بنانے کا ڈریورز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کو اگر کہیں بھی کوئی پرابلم ہو کسی وجہ سے یا اس کو کوئی فائن ہوگا ہو کسی مسٹیک کی وجہ سے تو وہ اس گروپس میں بتا دے تاکہ دوسرے لوگ اس فائن سے بچے رہیں اور اتیاد کریں تاکہ انہیں کوئی جرمانہ نہ ہو سکے یہاں پہ آپ ایک اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ مختلف ٹیلی کمیونکیشن کمپنیاں آرری کام کر رہی ہیں تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ان کو مختلف جو وہ بینی فیڈز یا جو فیدہ وہ اٹھانا چاہ رہی ہیں وہ انہیں اٹھایا نہیں جا رہا صرف آپ وٹس اپ پیکج لگا لیں تو سمجھیں آپ نے موبائل پہ ہر جگہ ہر چیز سے بات کر لی لیکن ہم اس پہ کمنٹس تو نہیں کر سکتے یہ یہاں کے ملک کے اپنا رولز ہے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہتر سوچنا ہے لیکن جو ہمیں سوچنا ہے اور جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اتیاد کریں اپنے لیے مسائل نہ بنائیں مختلف لوگ جو بھی ہم یہاں پہ آئے ہوتے ہیں روزی کے مسائل اور وسائل کے لیے یہاں ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اسی چیز پہ فوکس رہنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ماں باہ بینڈ بائیوں کے لیے اچھا روزگار بناتے رہیں اور انہیں یہاں سے اچھی انکم بیجتے رہیں ہماری ہمیشہ کی طرح دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جو لوگ بھی مختلف مسائل کا شکار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے اور ٹریونگ کرتے ہوئے ہمیشہ اتیاد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں یہ صرف آپ کی نہیں زنگی آپ کے آپ کی زنگی کے ساتھ آپ کے پیاروں کی زنگی بھی جڑی ہوئی ہے ان کا خیار رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اور بندہ اینہ چیز کو دیں اجازت اس سے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت ساتھ خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ نکمان